عائد امریکی اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق قبل از وقت ووڈ کاسٹ کرنے والوں میں پہ 49% لوگ وہ ہیں جو ڈیموکریٹس یعنی جو بائیڈن کی حامی ہیں جبکہ 30% ریپبلیکن جماعت یعنی ڈونل ٹرمپ کے حامی ہیں ڈونل ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان سخت مقابلہ ہے جبکہ مختلف انتخابی جائزوں میں جو بائیڈن کو ٹرمپ پر واضح برتری حاصل ہے ڈونل ٹرمپ متعدد بار انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں اور انہوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی مخالفت دے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایریزونا جارجیا فلوریڈا اوہائیو میشیگن اور امنیسوٹا کی ریاستوں میں کسی کو بھی برطری حاصل نہیں میلے جولے رجحان کے باعث کوئی بھی جیت سکتا ہے جس سے الیکشن میں بازی پلٹ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کا چھوٹی سنتوں کے لیے بڑا اعلام اضافی بجلی پچاس فیصد کم قیمت مہیا کی شائع کی اطلاق یکم نومبر سے شروع ہو چکا سنتیں گزشتہ سال کے نومبر کے بل سے زیادہ بجلی استعمال کریں گی تو انہیں جون تک پچاس فیصد رائعت ملے گی تو آج جو میں پیکیج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے ہماری جو ڈومیسٹک سنت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے یہ تھوڑے آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکیج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فرسٹ ٹومیمبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا سنت ہے جو چھوٹی سنت ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے اس کے لیے جو اضافی بجلی یعنی وہ جو پچھلے مثلا پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی تیس جون تک پچاس فیصد کم ریٹ پہ بجلی دیں گے تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے ان کے جو پرانے بل جو نومبر کا بل ہے اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے پچاس فیصد کم ریٹ پہ مثلا اگر سولہ روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہتے تو وہ آٹھ روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کی جائے گا اور یہ پھر تیس جون تک یہ سپولر بیڈیم وسیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ اب اپنی سنتیں بند نہیں کریں گے ملک دوبارہ لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا دنیا میں کرونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں بھی کیسز بھڑ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر بہت کرم کیا ہم نے فیصلے سوچ سمجھ کر کیے اور اللہ نے قرم کیا خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مشکل وقت ساری دنیا میں کرونا ایک بہت مشکل وقت ہوا اور ہو رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایک سپائی کاری ہے کرونا کے اندر یورپ کے اندر پاکستان میں بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا تو پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا کہ دیکھیں یہ جو فیس ماسک ہے یہ جو ہم سارے پہن کے پھرتے ہیں یہ پبلک میں آپ نے ضرور پہننے کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا اور بہت زیادہ مزید مشکل وقت آ سکتا تھا جس طرح ہندوستان میں ہے اور بدکس پہلے جس طرح ایران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کو تو اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پر ہمارے اللہ نے جو فیصلے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے گئے اور اس کی وجہ سے اللہ کی برکت بھی آئی لیکن یہ اب جو سردیاں آ رہی ہیں میں آپ سب سے اس وقت اپیل کرتا ہوں کہ جنر بھی پبلک میں جائیں یہ فیس ماسک پہنے کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ اس نے بچایا اور ہم لا پروائی کی وجہ سے پھر سے اگر یہ نقصان ہو ہمارے ملک افغانستان سے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے رتیجے میں فرنٹیر کور کا ایک جوان شہید ہو گیا عدور نوجوان گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں جواب کے علاقے منزقے میں افغانستان کی جانب سے فائرنگ کی گئی فائرنگ سے پاک فوج کا جوان فخر اپاس جامع شہادت نوش کر گیا جبکہ دو ساتھی زخمی ہوئے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی کر دی جبیلہ اشتیال فائرنگ سے پنتالیس سالہ شہری زخمی ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق انڈین فوج نے برنل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایل او سی پر باکسر سیکٹر کے علاقے پر آبادی کو نشانہ بنایا فائرنگ سے پنتالیس سالہ شخص زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کیا گیا پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتیال انگیزوں کو مطور جواب دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کا ایف ڈیبلی او ہیڈکوارٹرز کا دورہ قومی اہمیت کے حامل منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایات آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا ایف ڈیبلی او ہیڈکوارٹرز پہنچے انجینئر انشیف لیپنینر جنرل معظم احجاز نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف کو ایف ڈیبلی او کے مطلب منصوبوں پر بریفنگ دے گئی آرمی چیف نے منصوبوں پر کام کی رفتار پر اظہار اتمنان کیا اور سرکاری اور نجی شراقہ داری کے داحت اقدامات کو سراہا آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے کہا کہ قومی اہمیت کے حامل منصوبوں کو بروقت مقامل کیا جائے قومی مفاد کے لیے نجی شعبہ کی حوصلہ افضائی کی جانے شاہی ہے امریکہ نے پاکستان سے چوری ہونے والے گھندارہ دور کے نوادرات واپس کر دیئے ہیں گھندارہ دور کے تاریخی اور قدیم نوادرات کا تعلق دوسری صدی اسویں سے بتایا جاتا ہے یہ تاریخی نوادرات پاکستان کے حوالے کرنے کی تقریب نیو یارک میں قائم پاکستانی کانسلیٹ میں ہوئی ڈسٹک اٹارٹنی نیو یارک کانٹی سائرس وینس اور پاکستانی کانسلیٹ جنرل آئیشہ علی نے نوادرات کی واپسی کے معاہدے پر دستخط کیے تو دوسری جانب نوادرات کی بازجابی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر نیو یارک کانٹی کے ڈسٹک اٹارٹنی اور امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی محکمہ کا تہیدل سے شکریہ ادا کیا آئیشہ علی کا کہنا تھا کہ دوسری صدی اسویں سے تعلق رکھنے والے نوادرات کی واپسی پاکستان اور امریکہ کی دوستی کا اہم مظہر ہے امریکہ میں منقضہ اس تقریب میں بازجاب کیے گردشی کرز میں ایک ہزار ارب روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے گردشی کرزوں میں کمی لانے کا مطالبہ آلمی بینک کے ذریعے کیا ہے آئی ایم ایف یہ خینا ہے کہ گردشی کرز سے متعلق پواملات پر آلمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ گردشی کرزوں میں کمی لانے کے لیے اس اداعیگی کے لیے بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے یا دوسرے آپشن کے تاہت حکومت نے پاکستان گردشی کرز کی مد میں ایک ہزار ارب روپے اپنے وسائل سے ادا کرے ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ اس اداعیگی سے قبل آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرم شروع ہونے کا امکان نہیں چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اکثریت ہو یا اقلیت ہم سب کو آئینی حقوق اور جمہوری آزادی دلوائیں گے گلگت میں ویمن کنونشن سے خیطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے یہ صرف ایک الیکشن نہیں عوام اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال گئے ہم نے مل کے گلگت بلتستان کے عوام کا جو مستقبل ہے جو آپ کا سن ہے اس کو تے کرنا ہے یہ نہ صرف ایک الیکشن ہے مگر گلگت بلتستان کے عوام کے اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے آپ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کو پندرہ نویمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کو حق حق میں اتلوانا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کو حق ملکی اتلوانا ہے اور یہ جد و جہد ہم اکیلا نہیں لر سکتے نہ ہی ہم یہ صوبہ گلگت بلتستان کے پچاس فیصد کے لیے بنا رہے ہیں ہم گلگت بلتستان کے سو فیصد کے لیے بنا رہے ہیں اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بننا ہے تو گلگت بلتستان وزیر تلاش بھی فراز کہتے ہیں کہ نونگلی کے بیشتر لونک نواز شریف کے بیان یہ سے متفق نہیں آتا اور چینی بہران میں پپلز پارٹی کا کردار شرم ناکھ ہے گندم کی امدادی قیمت دو ہزار کردی تو آتا مہکہ ہو جائے گا پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے دفتر خارج کے ذریعے کام ہو رہا ہے کیا وہ سٹیپس کیے جائیں جس سے کہ جو اندسٹری ہے بائینڈ لارچ اور خاص طور پر سمال اینڈ میڈیم اندسٹری اس کو ایسے انسینٹیف دیا جائے کہ جس میں ان کو بھی یہ موقع مل سکے کہ وہ اپنی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا سکیں روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں ایکانومی میں کنٹیویشن کر سکیں جو لوکل پروڈیوس ہوتی ہیں چیزیں اس سے امپورٹ کی بھی سبسٹیوشن ہو اور کئی چیزیں ایسی جو کہ ہم باہر سے مانگواتے ہیں اور اس میں بڑا قیمتی ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کو بھی بچائے جائے اور خاص طور پر روزگار کے موقع پیدا کیے جائیں تو اس سلسلے میں جو سٹیپس لیے گئے وہ یہی تھا کہ جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے یا کم نومبر سے اور جو باقی انڈسٹریز ہیں ان کے لیے جو اضافی بجلی جو استعمال کریں گے اس پہ پچیس پرسنٹ کا ان کو ریلیف دیا گیا ہے اور اسی طرح جو دو تیریفز ہوتے تھے یا دو جس کے دو ریٹس جو ہوتے تھے سلایب ہوتے تھے ان کو یک جا کر دیا گیا یعنی ایک ہوتا تھا پیک کے وقت اور ایک ہوتا تھا آف پیک آف پیک آرز وہ ہوتے تھے جو کہ سات سے گیارہ کے علاوہ تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی انڈسٹری چلتی تھی وہ پھر سات بجے تک چلتی تھی اور پیک آرز چونکہ اس کے ریٹ زیادہ ہوا کرتے تھے افاقی وزیر حماد اثر کہتے ہیں کہ سنتوں کو چوبیس گھنٹے آف پیک آورز بجلی فراہم کی جائے گئے پوری دنیا قصاد بازاری سے گزر رہی ہے سنتکاری میں سب سے زیادہ بجلی کی قبض ہوتی ہے ماضی کے مہنگے معاہدوں قبعہ سنت کی پیداواری لاغت پھڑ گئی جس قیمت پر بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پیہہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو اور آج کیابنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ چوبیس گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے پیک آرز نہیں چلیں گے جیسے کہ وزیر آزم صاحب نے فرمایا چوبیس گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پر بجلی فراہم کی جائے گی آف پیک آرز کے ریٹ پر بجلی فراہم کی جائے گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ جو پیک آرز ہیں سات سے یارہ بجے کے درمیان اس میں بجلی کا ریٹ پچیس فیصد بڑھ جاتا تھا سنت کے لیے اور یہ بڑے سالوں سے کئی دہائیوں سے چلا آرہا تھا کیا ہے کہ پورا چوبیس گھنٹے سنت کو آف پیک آرز پر بجلی دی جائے گی دوسرا جو سنت اضافی بجلی استعمال کرے گی اگر وہ بی ون بی ٹو اور بی ٹری کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو پچاس فیصد اس پر اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا اور تیسری چیز یہ کہ ساری سنت کے لیے اگلے تین سال کے لیے جس میں بی ون بی ٹو بی ٹری بی فور بی فائی کنیکشنز ہیں ساری سنت کے لیے پچیس فیصد اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کے بینے سے ہمارے ملک میں الحمدللہ جہاں پاکی ساری باکی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے چار فیصد منفی گروہ تھا پوری دنیا کی معیشت کی ہم پوزیٹیولی گروہ کر رہے ہیں ہمارے سنت میں وفاقی وزیر فواد چاہدری کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کے لیے لاہور کی تھانا سیوہ لائنز میں درخواست دے دی گئی درخواست ایڈوکیٹ روحیل اصدر کی جانب سے تھانا سیوہ لائنز میں دی گئی جس میں فواد چاہدری کے قومی اسمبلی اجلاس میں پلوامہ بیان کی بنیاد بنائے گیا درخواست میں فواد چاہدری کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماء یا سادی کہتے ہیں کہ جو بات کی حکومت سے متعلقی اور ٹھیکی اس لیے اتنا نہ اکسایا جائے کہ کوئی اور ایسی ویسی بات ہو جائے دیکھیں یہ ذاتیات کا جو ایشو ہے عمران خان صاحب کا میرے ساتھ فائلیکشن آ رہے ہیں علیم خان صاحب آ رہے ہیں اس ذاتیات کے ایشو میں انہوں نے جو ہندوستان کا جھنڈا اور موڈی کی تصویریں لگائیں یہ تو کسی صورت میں میں اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے افسوس کی بات ہے میں نے ایک چیز کلیریفائی کر دی کہ میں نے اس گورمنٹ کے بارے میں ان کے گزراء کے بارے میں بات کی تھی اس کے بعد مجھے وضاعت دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہہ دیا جو کہا مگر یہ دیکھیں کہ میرے جیسا آدمی جو دو ہزار دو سے جس نے کبھی ایسی بات نہیں کی اگر عمر صاحب آپ کو یا آپ کو روز کہا جائے کہ آپ کے میں موڈی کی روح ہے اور آپ ہندوستان کے ہیں اور آپ غطار ہیں تو کیا آپ کا دل نہیں تکھے گا کیا آپ بھی کبھی جذبات میں آگے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے تو میں نے جو کی میں نے اس حکومت کی کی اور میرا خیال ہے میں نے ٹھیک کی مگر اس میں پولٹیکل ایشو کو پولٹیکل رہنا چاہیے یہ مجھے کہتا ہے فواد چودری کی بات کیوں نہیں کی دیکھیں ڈانا ساناغلا نے چیف جسس پاکستان سے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر آزم کی بریت کے فیصلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئی لیگی رانہما کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کا نوٹس نہیں لیا گیا تو دو ہفتے پاس سپریم ٹوٹ کے باہر پور امن اور خاموش اتجاج کیا جائے گا پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی ہے اور یہ کہاوت ایسے ہی نہیں ہے یہ سچ ہے کہ لاہور جاگتا ہے تو پورا پھر پنجاب اور پاکستان جاگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ دسمبر کو یہ ثابت ہوگا کہ لاہور جاگ اٹھا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پورا پنجاب بھی جاگے گا اور پورا پاکستان بھی جاگے گا اس سے مطلق مزید آپ کے ساتھ بات بھی ہوتی رہ گی دو اور ایشوز ہیں جن کے اوپر آج میں بات کرنی چاہوں گا آپ کے علم میں ہے کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی ایک دہشت گردی کی عدالت انٹی ٹیررس کورٹ سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ بری ہو گئے آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کوئی باعزت بری ہوا اور کوئی بغیر عزت کے بری ہوا لیکن زبردستی جو ہے وہ بے عزت کے بری ہونے کی یہ پہلی مثال ہے کہ جس میں عدالت نے آج اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ پروسیگوشن نے بیان دیا ہے وہاں پہ عدالت میں جا رہے کہ جی عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے اس لیے عمران خان صاحب کو بری کر دیا یہ قیمتی ہے نیب نے آمدن سے زائد اساس اچاد کی اس میں سابق وزیر خانون رانہ صنع اللہ کو دس نیمبر کو طلب کر لیا رانہ صنع اللہ کو تمام دستافیزات بھی سات لانے کی ہدایات بھی گئی ہیں نیب لاہور نے مسٹم لیگ نون کے رہنمار رانہ صنع اللہ کو دس نیمبر دو پہر دو بجے طلب کر لیا نیب کی جوائنٹ انویسٹوگیشن ٹیم رانہ صنع اللہ سے آمدن سے زائد اساس اچاد کی اس کی تحقیقات کر رہی ہے رانہ صنع اللہ کو تمام متعلقہ ریکارڈ ہمرا لانے کی ہدایات کی گئی رانہ صنع اللہ اس سے قبل دس ستمبر کو نیب تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہوئے تھے انہوں نے نامکمل دستاویزات فراہم کی تھی رانہ صنع اللہ کی فیصلہ باد اور کلرکہار میں کروڑوں روپے کی جائدادیں سامنے آئی ہیں نیب رانہ صنع اللہ کے ساتھ ان کے دھماد اور اہلے خانہ کے خلافی اساس اچاد کی تحقیقات کر رہا ہے وزیر علیہ عثمان بزار نے کہا کہ بنجاب میں پچاس کروڑ اوپے مالیت کے رحمت اللہ علیہ مین بظائف کا اجرا کریں گے بین الاقوامی مشاہ کانفرنس بھی منقف کروائش آئے گی آزادی اظہار رائے کی آرڈ میں مزہوم حرکتیں برداشت نہیں کی جائے گی وزیر علیہ عثمان بزار نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے غصہ خانہ خاکوں کی مضمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے پردوس آشی قوان کہتی ہے کہ وزیر آزم نے پنجاب حکومت کی ترجمانی کی اہم ذمہ داری سونپی ہے عثمان بزار نے مسائل کا رخ پسپاندہ علاقوں کی طرف موڑ گیا ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب پردوس آشی قوان نے اپنے پیان میں کہا کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ کی توقعات پر پورا اترنگی پوری کوشش کروں گی حکومتی کارکردگی نمائع کرنے کے لیے میڈیا سے دہرینہ تعلقات میرے لیے معاون ہوں گے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں ٹوٹ پھوٹ جاری ہے ملک دشمن بیانیاں اب نہیں چلنا شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ قیادت پہلے اپنے معزز ایم پی ایس صاحبان سے ہاتھ نہیں ملاتی تھی اب رات گئے انہی کے گھروں میں جا کر منہ سماجت کر رہی ہے اور ان کو منع رہی ہے فیاض الحسن جوہان کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے وزارت کی واپسی پر سب سے زیادہ خوشی میجر گھرائے آ رہا کٹراب مکس اچار پارٹی اور نون لیگ کو ہوئی وسیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن جوہان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خاطر جمع رکھیں عمران خان کا سپاہی ہوں نون لیگ کی کرپشن بے نکاح کرتا رہوں گا یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے مختلف برینڈ کے گھی اور خردنی تیل پانچ سے اٹیس روپے کلو تک مہنگے کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق مختلف برینڈ کے درجہ اول دوم اور سوم کے گھی پانچ روپے سے اٹیس پیسے فی کلو مہنگا کر دیا گیا کوکنگ آئل کینولا آئل اور سن فلار آئل بھی تین سے سینٹس روپے فی لیٹر مہنگے ہو گئے اضافہ کے بعد یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی فی کلو قیمت دو سو تریپن روپے جگہ آئل کی قیمت دو سو پچپن روپے لیٹر تک پہنچ چکی ہے پاکستان میں کرونا سے مزید چودہ مریضوں کا انتقال ہو گیا امباد کی تعداد چھ ہزار آٹھ سو انچاس ہو گئی مزید ایک ہزار ایک سو سٹھ افراد میں وارس کی تشخیص سے مریض تین لاکھ چھتیس ہزار دو سو ساتھ ہو گئے تین لاکھ پندرہ ہزار چار سو چھالی سے زائد مریض سے ہزار جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ لاکھ تیرہ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد چار کروڑ چوہتر لاکھ ہو گئی تین کروڑ اکتالیس لاکھ سے زائد مریض سے ہزار بھی ہو چکے موزی کرونا کے وار جاری ہیں امریکہ اور جورپ نے تحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا دے سکا امریکہ میں دو لاکھ سینتیس ہزار برازیل میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو سو بہتر روس میں انتیس ہزار ٹرکی میں دس ہزار چار سو دو افغانستان میں ایک ہزار پانچ سو بچیس اور سعودی عرب میں پانچ ہزار چار سو سینتیس امباد اب تک ہو چکی ہیں and now to this international ویانا شہر کے مرکزی علاقے میں دہشت گردوں نے چھ مقامات پر حملے کی حملوں میں چھ افراد حلاق متعدد زخمی ہوئے پولیس کی جوابی کاروائی میں مارے جانے والے دہشت گردوں کا تعلق کل ادن تنظیم سے بتایا جاتا ہے چین کی دواساز کمپنی سینو فارن کی آزمائشی طور پر تیار کردہ کرونا ویکسین کا ٹیکہ اماراتی نائب صدر اور وزیر آزم محمد بن راشد المکتوم کو لگا دیا گیا چین کی تیار کردہ سینو فارن کی کرونا ویکسین کا آٹی کا متحدہ عرب امارات کے وزیر آزم محمد بن راشد المکتوم کو بھی لگا دیا گیا اس سے قبل آزمائشی طور پر وزیر خارجہ شیخ عبداللہ زیدن لیہان اور وزیر امور برائے قابینا محمد عبداللہ سمیت پچاس زائد تب بھی اپنے کو لگایا جا چکا ہے ایجین کی تیار کردہ ویکسین کا دنیا بھر میں ٹرائل آخری مراحل میں ہے اور ویکسین کو تاحال محفوظ اور موثر پایا گیا ہے ایران کے روحانی پیش و آخام نائی کہتے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جیتے ہیں یا جوباجن کی فتح ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ موجودہ دباؤ سے بڑھ کر مزید دباؤ نہیں ٹالا جا سکتا ایران کے روحانی پیش و آخام نائی نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن میں ایران کی متاخلت کے الزام کے مزاہ خاخص خرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کا دعویٰ بے گنیاد اور جھوٹ پر مپنی ہے اور اب کیل کے میدانوں سے خبریں موسیقی موسیقی اور اب علاقائی خبریں موسیقی لال سوہرہ کے نواہی گاؤں میں تیز رفتار بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی متعدد دفرات زخمی ہو گئے بہاولپور سے حاصل پور جانباری مسافر بس ہینٹوں سے رتی ہوئی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی بس قریب سے گزرنے والی ایک وین سے بھی ٹکرا گئی حادثے میں متعدد افرات زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سرگوتا بائی پاس پر تیز رفتار رکشاہ بے قابو ہو کر الٹ گیا دو بچوں سمیت پانچ افرات زخمی ہو گئے سرگوتا بائی پاس پر تیز رفتار رکشاہ گاڑی کو اوور ٹیک کرتے ہوئے الٹ گیا حادثے میں پانچ افرات زخمی ہو گئے زخمیوں میں ایک خاتون اور دو بچے بھی شامل تھے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بیان کی جاتی ہے خانے وال میں چمگادروں نے گھروں پر حملہ کر دیا شہری گھروں میں دوبگ گئے خانے وال کی کالونی نمبر ایک میں شام ہوتے ہی گھروں پر چمگادروں نے حملہ کر دیا مقین چیخو پکار کرتے ہوئے گھروں میں دوبگ گئے شہریوں کو گھروں میں ہی رہنے کے لیے مساجد میں علانات شروع کروائے گئے ریجنل پولیس آفیسر ڈیڈا غازی خان فیصل رانہ کی ریجن کے چاروں اسلام قانون سب کے لیے یکسہ کی پالیسی کے تحت خصوصی اقدامات اٹھانے کی ہدایہ چاری عام کے لیے خطرہ بننے والی ہر قانون شکنی کو روکنا پولیس کی سمداری ہے ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی محمد فیصل رانہ نے ریجن کے چاروں اسلام ڈی جی خان مزفرگر لگیا اور راجنپور کے پولیس افسران کو امن و امان کی استحقام کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کر دی آر پیو نے کہا کہ ریجن کے چاروں اسلام قانون شکنی کے ذریعے افراتفری پھیلانے والوں کو قانون کے شکنجے میں لائے جائے معاشرتی امن کے لیے کسی بھی حوالے سے خطرہ بننا بھی قانون شکنی ہے جس کو روکنے کے لیے قانون کا واضح اور دوٹوک راستہ موجود ہے ڈیڑا قاضی خان ڈیپٹی کمیشنر نے سنگم چوک تامیراتی کام میں سستروی اور روڈ بلوکنگ کا نوٹس لے لیا منصوبے کو جون دوہزار اکیس سے قبل مکمل کرنے اور ہیوی ٹریفک کے ڈرائیور کرنے ڈرائیور آرٹ کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان اور پاکستان چوک سے ٹریفک کو کنبرٹ کرنے اور بڑے بڑے بوٹس آویزہ کرنے اور تامیراتی کام جلد مکمل کرنے کے اقامات جاری کر دیے ہیں لاہور شہر میں ایمپورٹڈ چینی تیراسی اشاریہ پانچ روپے فی کلو میں فروخت ہوگی جبکہ ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور شہر میں ایمپورٹڈ چینی تیراسی اشاریہ پانچ روپے فی کلو میں فروخت ہوگی ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایمپورٹڈ چینی کمرشل اور توک پر کاروبار کرنے والوں کو فروخت نہ کی جائے گی چینی صرف پرچون کا کاروبار کرنے والے دکانداروں کو دی جائے گی سہولت بازاروں میں ایمپورٹڈ چینی اقیاسی اشاریہ پانچ روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جائے گی عام مارکیج سے اس کا ریٹ خلاف سخاکود بازار میں ریلی کا انقاد کیا اشارکہ نے ذلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت قانونی کاروبائی عمل میں لائے چاہے مالکنڈ کے علاقہ سخاکود بازار میں منشیات پروشوں کے خلاف ریلی اور واقع انقاد کیا گیا جس میں کے پی کے میں امن جرگہ کے صحبائی چیئرمن سید کمال شاہ باچہ اور دیگر مقررین نے خراب کیا ان کا کہنا تھا کہ مالکنڈ میں منشیات کے خاربات سے نوجوان نسل کی زندگی دعو پر لگی ہے مشران نے مطالبہ کیا کہ ان سماج دشمن ناصر کے خلاف اپریشن کیا جائے آئیڈی پنجاب کے حکم پر ناروال کی ٹاؤن کمیٹی بدو ملہی میں ڈی پیو ناروال کی جانب سے خلی کچہری قائنہ قائد کیا گیا جس میں آس پاس کے دہاتوں سے قصیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی دیکھتے ہیں رانا شاہد کی ریپورٹ خلی کچہری بدو ملی میں ڈی پیو زلفتار احمد اور ڈی ایس پی سرکر ناروال جمیل احمد نے آنے والے تمام سائلیں ان کے مسائل سنے اور انہیں موقع پر حل کروانے کے حکمات جاری کیے ڈی پیو ناروال نے خلی کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا خلی کچہری لگانے کا مقصد جو لوگ کسی وجہ سے میرے دفتر نہیں آسکتے ان لوگوں کی دلیز پر جا کر ان کی شکایت سن کر ان کی دادرسی کرنا ہے اور ہمارے دروازے بھی عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں خلی کچھری کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ شکایت کے سلسلے میں خود رابطہ کیا جائے اور عام لوگ جو دفاتر میں دور ہونے کی وجہ سے یا اولڈے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے ان کو ان کی دہلیز پر آکے ان سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا جائے تاکہ ان کی دادرسی کرنا ہے سلسلہ مزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب کے حکم سے شروع ہے اور یہ آئندہ بھی جائے رہے گا اور میں ہر تحصیل میں جاؤں گا اور ہر تھانے میں کوشش کروں گا کہ جا کے لوگوں سے خود مل کے ان کے مسائل پوچھ کے ان کی دادرسی موقع پر ڈی پیو زلفقار احمد نے سائلنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تھانوں میں آپ لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی یا کوئی ملازمین آپ کے ساتھ اچھا تعاون نہیں کرتا تو ہمارے پاس آئیں ہم چوبیس گھنٹے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں کیامرا اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے خلاف ریوے روٹ قنوان چاگ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں تاجروں اور سیبل سوسائیٹی کے نوائندوں نے شرکت کی مظاہرے میں تاجر اتحال سیبل سوسائیٹی اور شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر مظاہرے میں فرانس کے صدر اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے تاجر اتحال کے صدر ابوزر شاہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانسیسی صفیر کو ملک سے بے دخل کر کے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیا جائیں انہوں نے فرانسیسی اشیاء کے بائیکارٹ کبھی اعلان کیا فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف سانگلاہ ہلپ میں شہیوں کی بڑی تعداد سرکوں پر نکل آئی فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی سانگلاہ ہلپ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کا احتجاجی مظاہرہ فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نارے بازی اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا مقررین نے کہا کہ گستاخانہ خاک مغرب کی فقری دشتگردی سے ہے یہ اسلام دشمنی کا کھلا ثبوت ہے منڈی بہاہدین میں اہلی اور لاپرواہی پر پولیس افسران کو مختلف محکمانہ سزائیں دیتی گئیں منڈی بہاہدین میں ناکس تفتیش پر دو تھانے داروں اور دو کانسٹیبلز کو ملازموں سے برطرف کر دیا گیا سب انسپیکٹر افضال اے ایس آئی شوقت کو ملازمت سے نکال دیا گیا ناکس کارکردگی پر انیس پولیس افسران اور ملازمین کی سربت ضبط کر لی گئی پچیس کو جرمانے کیے گئے کروڑ پکا میں گودام پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں گھی اور چینی برامت کر لی گئی گودام کے مالک کو بھاری جرمانہ بھی کیا گیا اسسسنٹ کمیشنر کروڑ پکا ملک احمد فراز آمان نے سپیشل برانچ کی نشاندہی پر کریم بازار میں گودام پر چھاپا مار کر بارہ سو سزائد چینی کی بوریاں اور چھے سو سزائد گھی کے کارٹن برامت کر لی گودام مالک پر مقررہ تعداد سے زائد چینی اور گھی رکھنے پر دس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا پتوکی میں پولیس نے کاراوائی کرتے ہوئے چار منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا اتحانہ سادر پولیس نے مختلف مقامات پر شاپے مارے کاراوائی کے دوران چار منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ملزموں سے شراب اور منشیات برامت کر لی گئی ایف آئیے نے بہاولپور نے میک کو پورے والا میں شاپہ مار کر ایکسین کو گرفتار کر لیا ایکسین میک کو دیویشن پورے والا فیاض حسین کے خلاف کرپشن الزمان پر ایف آئیے بہاولپور میں مقدمہ درش ہے ایکسین میک کو نے پانچ سال قبل بطور ایس ڈی منصوبے میں ایک کرپشن کی تھی ایف آئیے ٹیم نے شاپہ مار کر فیاض حسین کو گرفتار کر لیا میہ والی کے علاقے موچ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں پچیس دقانے چار گھر مسمار کر دیئے گئے میہ والی کے علاقے موچ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر میہ والی فرہان مجدبہ نے آپریشن کی نگرانی کی جس میں پچیس ہزائے دکانے اور چار گھر مسمار کر دیئے گئے قابضین کو ایک ہفتہ قبل نوٹس دیئے گئے تھے کوٹ رادا کیشن میں اتاہیوں کی بھرمار کوئی پوچھنے والا نہیں مریضوں کو ممنوع عدویات کا استعمال کروانے لگے کوٹ رادا کیشن میں زندگی کی قیمت چند روپے ہو گئی جبکہ تحصیل بھر میں اتاہیوں کی بھرمار ہو گئی شفاقی آس میں دکانوں پر آنے والے بیماروں کو ممنوع عدویات کا استعمال کروانے لگے جس کئی مریضوں کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں لاہوش یا قصور منتقل کرنا پڑا دکانوں میں استعمال چودہ سرنجوں کے دھیر نظر آتے ہیں جبکہ مہمہیں ہیلتھ کے اہلکار کسی قسم کی کارہوائی سے گریزہ ہیں پولیس اور عوام میں فاصلے کن کرنے اور عوام کے مسائل ان کی تحلیز پر حل کرنے کی پولیسی کمد نظر رکھتے ہوئے تھانا میانے میں کھلی کچہری کا عینقات کیا گیا ڈی پیو فیصل گلزار کی صدارت میں تھانا میانے میں کھلی کچہری ہوئی شہیوں کے مسائل کو سنا گیا اور شقایات کے ازالہ کے لیے سات دن میں ریپورٹ بھیجوا کر ہدایات کی گئیں جبکہ ڈی پیو سرگودہ کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے مربوط حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اور جرائن کے خاتمے لوگوں کے تحفظ کے لیے اضافی نفری تائنات کی جا رہی ہے بہاولپور پنجاب ایمرجنسی ریسکیو والی بال ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا اریجنل ایمرجنسی آفیسر نے ٹورنمنٹ کا افتادہ کیا بہاولپور میں پہلا عاشق علی شہید انٹر ڈسٹرک والی بال ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا تقریب سے خیطات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسطار بابر نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشونما کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں ریسکیو کے اہلکاروں کے لیے خیلوں کا اقدام خوش آئند ہے ساہیوال میں عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہیوال میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اتمام بلدیہ حال میں منقضہ سیرت النبی میں سیاسی سماجی شخصیات اور تاجر برادری نے شرکت کی پرنور محفل میں تمام مقاتب فکر کے علماء قرام نے خیطات کیا اس موقع پر ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا گیا محفل کے اقتطام پر بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا گیا چونیا کی انتظامیہ سرکاری زمینوں پر گبضہ گرنے والے اناثر کے خلاف متحرک ہو گئی درجلوں ایکر زرعی ارازی واگزار کروالی گئی چونیا میں اسیسٹنٹ کمیشنر کی زرقیادت زرعی ارازی واگزار کروانے کے لیے آپریشن کیا گیا شکریہ ادا کیا شورکورٹ بار ایسوسییشن کی جانب سے محفل محلاد کا انعقاد کیا گیا وکلہ کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی شورکورٹ بار ایسوسییشن کی جانب سے کچہری کی مسجد میں محفل محلاد کا احتمام کیا گیا جنرل سیکریٹری بار راشد علی چاطری نعیم آفا گرڈو مہر ایجاز جوتا سابق جنرل سیکریٹری بار سجاد حسین سیالوی غلام مصطفی ملک زمیر سمیت وکلہ کی بڑی تعداد شرک ہوئی مفتی نصیر الدین نصیر الحسنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ پر روشنی ٹالی اور اب خبر ہے سخی سرور سے سخی سرور میں اسسسنٹ کمیشنر تحصیل کورٹ شتھا اصد خان چانتیا کا سہولت بازار کا دورہ کیمت نے چیک کی اور بیار کا معاینہ کیا اسسسنٹ کمیشنر تحصیل کورٹ شتھا اصد خان چانتیا نے سہولت بازار میں اشیخ رنوش کو چیک کیا تو دوسری جانب انہوں نے چیک بھی کیا اور کرونا وائرس کے ایس اوپیز کے عمل کا جائزہ بھی لیا آل میڈیکل ریپرزینٹیو آف بورے والا کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ سرگرمیوں کے خلاف اتجاجی ریلی نکالے گئے ریلی کے دوران ٹریفک کی روانی کو خود کنٹرول کیا گیا دیکھتے ہیں سردار سکندر دوکر کی اس ریپورٹ میں آل میڈیکل ریپرزینٹیو آف بورے والا کی جانب سے فرانس میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ریلی کا انقاد کیا گیا شروع ہو کر پریس کرپ کالی روڈ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں فارماس کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں حصہ لیا میڈیکل ریپرزینٹیو نے کمال ڈسپنن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو بھی خود کنٹرول کیے رکھا اس موقع پر ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو فلفار فرانس کے سفیر کو ان کے ملک واپس بیجا جائے اور فرانس میں موجود پاکستانی سفیر کو وطن واپس بلائے جائے تاکہ ان سے میں ان سے تمام سفارتی اور تجارتی روابط ختم ہوں ساری پروڈکس کا ہم لوگ بائی کائٹ کرتے ہیں اور سب عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ساری فرانس کی جتنی بھی پروڈکس ہیں سب کا بائی کائٹ کریں تاکہ ہم مسلمان یک جہتی کا ثبوت دے سکے مطالما حکومت وقت سے یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے فیل وقت جو فیل فور جو ہے وہ ملک بدر کیا جائے پیغام دینا چاہتے ہیں آقے نامدار کی حرمت پر جو بھی ہاتھ اٹھے گا ہم اس کو قتل برداشت نہیں کریں گے اور فرانسی مسنوات کا برپور طریقے سے بائی کائٹ کریں گے احتجاجی ریلی میں فضا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے بلند شگاف ناروں سے گونجتی رہی ریلی کے شرکہ نے فرانس کے خلاف بھی شدید نارے بازی کی ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر پاکستان میں ترمام فرانسیسی پروڈکٹ کا سرکاری سطح پر بائی کارٹ کیا جائے تاکہ فرانس جیسے گھٹیا ملک پاکستان میں سرمایہ کاری ریپریزرنٹیو کی ایک طرف تو ریلی تو دوسرے جانے قومی شہراؤں کو محفوظ تر بنانے کے لیے اگاہی مہم شروع کرتی گئی تمام ٹال پلاسوں پر بینرز آویزہ کرتی گئے مسافروں میں بمپلٹ تقسیم کیے گئے دیکھتے ہیں خانہ وال سے اتنان رسول کیا ری توج ایس پی سیکٹر ٹو موٹر وی ایم فور احسان دانش کلیار کی حدایت پر ڈی ایس پی سجاد احمد گوندلے قومی شہراؤں کو محفوظ تر بنانے کے لیے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے تمام ٹال پلاسوں پر بینرز آویزہ کیے گئے مسافروں میں بمپلٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں دورانے ڈرائونگ سیٹ بیلٹ کا استعمال انسانی زندگی کی زمانت ہے ایس پی سیکٹر ٹو موٹر وی ایم فور زون احسان دانش کلیار کے حدایت پر موٹر وی پر محفوظ سفر محسر کرنے کے لیے اگاہی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کمی شہراؤں کو محفوظ بنانا اولین ترجی ہے موٹر وی انسپیکٹر گلدار حسین نے کہا کہ جبکہ دورانے ڈرائونگ سیٹ بیلٹ کا استعمال انسانی زندگی کی زمانت ہے سیلٹ بیلٹ لگانے سے حادثہ کی صورت میں کمتی جانوں کو موت کے موہ سے بچایا جا سکتا ہے گاڑیوں میں لگے ہوئے بیک سیٹ بیلٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو کہ خدا نہ خاصتہ حادثے کی صورت میں سیٹ بیلٹ لگانے کی صورت میں کھلے ہوتے ہیں اس لئے تمام محصافروں سے محصہ کے صرف ڈرائیور ہی نہیں بلکہ سیکنڈ سیٹر مسافر بھی سیٹ بیلٹ لگائیں اس سلسلہ میں وام الناس میں اگائی کے لئے تمام ٹول پلازہ پر بینر آویزہ کیے گئے ہیں اور مسافروں میں پمپلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو محفوظ سفر محصر کیا جا سکے موٹر وی پولیس کا آزم محفوظ معاشرے کا قیام ہے کیمرمن خالی جٹ کے ساتھ جٹی روڈ گلیانا وڑ کے نزدیک بس کی ٹکر سے طالب علم زخمی ساتھی طلبہ نے بس کے شیشے پتھروں سے توڑ دیئے جٹی روڈ پر نیجی کالج کے طلبہ نے بس رکنے کی کوشش کی بریک نہ لگنے سے بس کی ٹکر سے طالب علم زخمی ہو گیا جس پر دیگر طلبہ مشتعل ہو گئے اور پتھراؤ کر کے بس کے شیشے توڑ دیئے طالب علم کو تشویش ناکھ حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کر لیا کپر میں فرانس حکومت کے خلاف انجمن نوجوان نانے اہل سنت والجماعت اور دیگر مذہبی جماعتوں اور شہریوں کی جانب سے شہید شوق پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے فرانس کے صدر میکرون کا پتلا بھی نظر آتش کیا اور فرانس حکومت کے خلاف سخت نارے بازی کی دیکھتی ہیں عبدالرزاق راجبود کی یہ ریپورٹ کپروں میں بھی فرانس حکومت کی جانب سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستہ کانا کھا کے بنانے کے خلاف انجمن نوجوانان اہل سنت والجماعت سمیت دیگر مذہبی جماعتوں شہریوں کی جانب سے شہید شوق پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور دھنہ دیا احتجاج کی قیادت مفتی احمد علی سکندری مولانا وزیر احمد شہباد شاکر قائم گھانی احتر قائم گھانی اور دیگر کر رہے تھے احتجاجی مجاہرہ میں شرکانے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر فرانس کے خلاف نعرے درست تھے آج کا جو یہ احتجاج ہے یہ احتجاج ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کے عزت و نام اس کی حفاظت کی خاطر یہ آج کا ہمارا احتجاج ہے عیسائیوں یہودیوں تم اللہ کے رسول کی عظمت کے خلاف بولتے ہو خاکے بناتے ہو ہم تمہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی جان پر جان بھی قربان کر دیں گے اور ہمیں چاہیے کہ جب جب نبی اکرم علیہ السلام کی ناموس اور عظمت کا نام آئے تو انشاءاللہ اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں فرانس سے پچھلے کئی سالوں سے ایک گھٹیا عرقات کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس سے پاکستانی وزیر آزم تمام تر تعلقات ختم کرے اگر کوئی اور ملک بھی ارکات کرتا ہے تو ان سے ان کی پروڈیکٹ لینا اور ان کو دینا بند کرے کیونکہ نبی کی حرمت سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی عزیز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی ایسی ارکات بار بار کرے گا تو ہم اس کی تمام تر چیزوں کا بائیکارٹ کریں گے اس موقع پر مزاہرین نے فرانس کے صدر میکرون کا پتلا بھی نظر آتش کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانس کے تمام پروڈیکٹ کے مکمل بائیکارٹ کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرزاق راہ پوتھ ٹی وی ٹو ڈے کی پرو کی پرو میں بھی نوشیرو فیروز میں سی این جی گاڑیوں کے خلاف موٹروفی پولیس کی کارہوائی متعدد کو جرمانے ڈرائیورز کے لائسنس منصور کرتے گئے نوشیرو فیروز میں سی این جی پر چلنے والی ویگنو کے خلاف کارہوائی کرتے ہوئے قیب ویگنے بند کر دی گئی بھاری جرمانے کے ساتھ ڈرائیورز کے لائسنس بھی کینسل کیے گئے گاڑی مالکان کو بہت انٹی دی گئی کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے جنگ پور خواست میں فرانس کے خلاف تجازی ریلی نکالی گئی ریلی شرکہ کا کہنا تھا کہ گستاخی رسول کسی صورت قبول نہیں حکومت فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کر کے فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کرے جنگ پور خواست میں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشارت پر اتجازی ریلی نکالی گئے جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکے تھے جن پر فرانس کے خلاف تحریریں ترج تھی ریلی شرکہ نے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر جانوال قربان کر دیں گئے بہترین کارکردگی پر پولیس افسران اور ملازمین میں نقد انعامات اور تاریفی اصنات تقسیم کی گئیں ڈی پیو بنو وصیف ریاض خان نے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور ملازمین کو نقد انعامات اور تاریفی اصنات سے نبادا اس موقع پر ڈی پیو بنو کا کہنا تھا کہ یہ ہر کس آپ کی خدمات کا صلح نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے آپ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے شہنیوں کی جانوال عزت و عبرو کے تحفظ کے لیے نیک نیتی سے خان کریں اللہ تعالیٰ کامشابی و کامرانی سے نوازیں گے ڈیرہ بکٹی میں جنائی پیشان آسر کے خلاف کارروائی کے دوران سات افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ایس پی ڈیرہ بکٹی فلائٹ لیپٹیننٹ ریٹارڈ اتاو رحمان ترین کی ہدایات پر ایک کارروائی میں سات افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا تمام افراد غیر قانونی مقیم تھے رکھنی شہر میں قبضہ مافیا اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شاپے مارے گئے بھاری جرمانے آئیت کیے گئے رکھنی شہر میں سرکاری زمینوں پر قبضہ کے خلاف گریک ڈاؤن کیا گیا عجب کی شہر میں بھرتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے مختلف دکانوں پر شاپے اور بھاری جرمانے بھی آئیت کیے گئے تحصیل دار سلیم حمزاہی نے بتایا کہ ہائی کوٹ کے کماد پر بھی قبضہ ہٹایا جا رہا ہے جبکہ افامی نمائن دکان کی شقایت پر شہر میں بھرتی ہوئی مہنگائی اور ریڈ لسٹ نہ دکانے پر دکانتانوں کو جرمانے بھی آئیت کیے گئے اور گرفتار میں بھی بھی کی گئی ہیں عمر کوٹ میں پانچ اساتیزہ اور آٹھ بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد نو سکول بند کر دیا گیا عمر کوٹ میں کرونا کے کیسز بھرنے لگے مختلف سکولز کے پانچ اساتیزہ اور آٹھ بچوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد نو سکولز کو بند کر دیا گیا متاثرہ سکول چھارٹ نمیمبر سے پندرہ نمیمبر تک بند رہیں گے نیو سوڈیو سے پھل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خورا موسیقی